اسلام علیکم رمضان مزیدار میں ہوں شیف زی شان علی اور آج ہم لیں گے الفریڈو پاستا جو کہ بنانے میں ہے آسان اور کھانے میں بہت مزیدار تو چلیے شروع کیجئے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم لیں گے فائر کوکنگ چکن تھوڑا سا اویل لیں گے اور اس میں ہم ڈالیں گے اپنا چکن چکن جو ہے وہ ہم نے جولین سائز کیا ہے آپ فنگر سائز بھی کہہ سکتے ہیں یہ تین ہونا چاہیے یہ دیکھیں ایک چکن برسٹ لیا ہے ہاف چکن برسٹ اس کے ہم نے یہ کٹنگ کر لیا اس سائز کی تو اب ہم اس میں اویل میں ڈال لیں گے اب ہم اس کوکو کریں گے اس میں تھوڑا سا اویل ڈالیں گے مگر ایک چیز کا دھیان تکھیے گا کہ اویل ہمارا زیادہ نہ ہو جائے اب اس میں ڈالیں گے سم بلیک پیپر جو کہ ون ٹیبل سپون ڈالیں گے ایس پر ٹیسٹ آپ پر چاہیے تو زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں اس کو ہلا لیں گے آپ کے چکن میں ذائقہ ہوگا تو پواستہ بہت اچھا بنے گا بلیک پیپر کھانے میں مزیدار بھی ہے اور اس کا کوئی نقصان بھی نہیں ہے ہائی جین نہیں ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے جیفر یہ ڈالیں گے ایل پر ٹیسٹ ہرکا سائز میں ڈالیں گے اور اس میں ڈالیں گے اپنا soya sauce soya sauce ڈالیں گے ڈالیں گے یہ جی چکن ہمارا ریڈی ہے اب ہم اسے پلیٹ میں ڈالیں 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 گے ڈالیں گے ڈالیں گے یا ملک و جو آئی ڈالیں گے اب ہم بنائیں گے اپنی sauce ڈالیں گے butter یہ butter 50قام ہے تمارے سب سے پہلے اس آہ آہ کو ہم نے میڈیم فلیم پہ رکھنا ہے تھوڑا سائی کر لیتے ہیں تاکہ جلدی سے کھوک ہو جائے اب آپ دے سکتے ہیں یہ میلٹ ہو جکا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے کریم سب سے پہلے ہم گا لیں گے اس میں چیز جو کہ سویس کی چیز ہے یہ ہے ڈیٹھ سو گھرام ڈالنے کے باہر ہم اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے یہ دیکھیں آپ کلے دیکھ سکتے ہیں کریم بھی ماری ڈیٹھ سو گھرام یہ ہے اور یہ ایک سے چاہ لوگوں کی سرویس ہے جو ہم بنا رہے ہیں کیونکہ ایک سے چاہ لوگ کھا سکتے ہیں یہ دیکھ رہے آپ صورت اب اس میں ڈالیں گے اپنے صورت سب سے پہلے ہم ڈالیں گے ڈالیں گے ہم ڈالیں گے ڈالیں گے ڈال سکتے ہیں میں اس میں ڈالوں گا اور اس میں ہم ڈالیں گے اور ہی گھنگو ڈالیں گے یہ بھی ہم اس پر ٹیسٹ ڈالیں گے یہ ڈالنے کے بعد ہم اس کو مکس کریں گے اچھی طرح سے اس کو نیچے نہ لگنے دے اب اس میں ہم ڈالیں گے چکن سٹوک جو کا میں نے پہلے سے تیار کیا ہوگا یہ ہے ون کپ اب ہم اس سے اچھی طرح سے کوپ کر لیں گے یہ دیکھیں اب سوس ہماری ریڈی ہو چکی ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے چکن یہ چکن ہے جو ہم نے پہلے تیار کیا اب اس کو ہم اس میں ڈالیں گے اور اچھی طرح سے مکس کر لیں گے یہ پاستہ جو ہے ہم نے پہلے بائل کیا لیے یہ ریبن پاستہ ہے اور اس میں آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ یہ جڑا ہوا نہ ہو اگر جڑا ہو تو آپ نے اس میں پانی ڈالیں اور دوبار سے پھر سیٹ کر لیں گے کھنڈے پانی سے یہ آسانی سے ہو جائے گا اگر جڑا ہوگا تو پھر آپ کو پریشانی ہوگی اور مکس کرنے میں پریشانی ہوگی اس پہ سے ڈالیں گے اور اچھی طرح سے مکس کر لیں گے یہ ریبن ہے اس کو ہم اس میں ڈالیں گے برطن آپ زرہ بڑھا رکھیں تاکہ یہ آپ کو پریشانی نو مکس کر لیں دیکھیں اب ہمارا پاس تا ریڈی ہے اب ہم اسے پلیٹنگ کر لیں گے پلیٹ میں لیں گے اس پہ ہم اپنا اسے آپ ٹرائے کریں گے آپ ٹرم جوز کریں گے اس سے آپ کو آسانی ہوگی آپ چاہے تو اس پہ پاس لے کا شریڈ کر سکتے ہیں اور یہ دیکھیں بہت ہی مزیدار اور آسان ریسپی بنی ہے الفاریڈو پاسٹا مزیدار بھی ہے لذیذ بھی ہے اور صحت کے لیے اچھا بھی ہے تو یہ تھی ہماری آج کی ریسپی ہمارے چینل کو ضرور سرپکرائب کر رہے ہیں اور اس ویڈیو کو لائک شیئر اور کمنٹ لاتمی دیجئے آپ کا بہت شکریہ دعاوں میں جاتا رکھنا اللہ حافظ موسیقی